آر سونی نیوز خبر آپ کو تھے اسی پرستی میں سب سے رہت کی بات یہ رہی کہ تیجاب سے کسی کو بھی کوئی گمبیر نقصان نہیں ہوا گارڈ اور اس کی پتنی دونوں ہی اس سکول میں بیٹھتے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور گارڈ کے پتنی کا حروق ہے کہ تنکھا کم لے کر کئی دنوں سے انہیں دکت آ رہے تھی اسکول پرساسن نے انہیں نکالنے کی تیاری تھی اسی بات کو لے کر ڈپریسن میں آ کر ان کے پتی نے یہ قدم اٹھایا پورے معاملے کا دوران جب ہم اس سکول کے اندر گئے تو وہاں کی کہانی کچھ اور ہی سامنے آئی اسکول کے اندر کافی سنکیا میں ایوائک موجود تھے ان کا آروپ ہے کہ جس طرح سے پورا حاصل ہوا وہ حاصل سے سرچھا کے ڈشٹی کونڈ سے کافی چنتی تھے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسپل اس پورے معاملے میں بول نہیں رہی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں پتا رہا ہے کہ ایوائکوں کو کس طرقے کی گھٹنا اسکول میں گھٹی ہے وہیں اسکول میں بچوں کے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور باتروم میں بھی کافی دنوں سے پانی نہیں آتا ہے تو اسکول میں بچوں کو گمبیر سے گمبیر سجا بھی دی جاتی ہے اس اسکول میں کیجی سے لے کر پانچویں کلاس تک کے بچوں کو پڑھا جاتا ہے اور یہاں اسکول ایک ٹرس کے دورہ چلایا جاتا ہے پورے ڈرامے کے بعد سو نومر پر کال کی گئی اور پولیس کو گارڈ آرکیپورم تھانے لے کر گئی حالانکہ خبر لکھے جانے تک کسی طرح سے کوئی بھی پولیس کو لکھت میں سکایت نہیں دی گئی ہے کیمیمن دربیندر کمار کے ساتھ راکے سونی آرسو نیو نیچ ڈلی میڈم جو پھرسی پل ہے نا وہ ٹوچر کرے جا رہی ہمیں اتنے دن سے تنخواب یہ میں پینچل سے دیتی ہے اور اب میرے آدمی کو فسا دیا کہ تیجاب فیک دیا اوپر سے اور ان کا گاڑ ہے نا وہ جو کیا بول دے ان کا ڈرائیور ہے وہ اوپر سے کودنے لگے تھے اتنا ٹوچر کر کے تو میں نے پکڑ رکھا تھا میری بیٹیانے ہم نے تینوں بچوں نے پکڑ رکھا تھا ان کو اور جو ڈرائیور ہیں انہوں نے اٹھا کے تیجاب نیچے فیک دیا اور اب ہمارے نام لگ رہے ہیں کہ چوکیدار نے فیک دیا تیجاب اچھا تو آپ کی ہجمن یہاں پہ چوکیدار ہاں جی ہمیں نکالا جا رہا تھا جی بگر ریجن لیٹر کے ہمیں نکال رہے تھے یہ لوگ کتن سا آپ لوگ نوکری کر رہے ہیں ہمیں تو کم سے کم پتاس سال ہوگے پیڑی سے پیڑی بیٹھ گئے ہمارے پیٹا جی کی نوکری ہے سوسر کی نوکری ہے ہمارے کی تو ہجمن بھائیو دونوں لوگ کرتے ہیں نوکری ہاں جی جب ہمارا نیچر سہی ہے جب ہی تو ہمیں انہوں نے رکھا گاڑ کی نوکری پہ نہیں تو نیچر سہی نہیں ہوتا تو کیوں رکھتے ہمیں کتنے دنوں سے پیسے نہیں دے رہی ہیں سر جی دو تنخا بھی دیتی ہے تو پینسل سے لکھے دیتی ہے کافی دن سے ہمیں پچیسے دار میں کرنے کے لیے پولاتا پہلے اور اب ہمیں ساڑھے نو آزار روپے نو آزار نو سو روپے میں رکھ رکھا ہمیں مالی کا بھی کام کر رہے ہیں ہم سارے یہ کہ اس میں سب کچھ مطلب جھاڑو پوچا سب دو تنخا میں ہمیں رکھ رکھا جی ہمیں بہت ٹوچر کر رہ گیا جی انہوں نے سوک سے نکال کر دھوپ میں کھڑا کرتے کوئی پنیسمنٹ ہوتا ہے لڑکے جیسے گوئے ہیں جو بچے ہیں ون کے پورے کپڑے نکال کر دھوپ میں مرگ پنیسمنٹ ڈی تیتے ہیں بھائیے پیچھے کھڑے ہنٹے بچے خوب پنیسمنٹ دی اب بچوں کیا سمجھاتے ہیں ڈیلی بچوں کو مارتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی گلتی پر سجتانی پر بہت مارتے ہیں دوسرا کیا سیکھ رہے گے کس کلاس نے بچے پڑتے ہیں کس کلاس میں پڑتے ہیں sophomore year وہی ہنٹے سے پیڑ پٹھے کیا یہاں پہ پڑھتے ہو تو کیا ٹیچر کچھ مارتی بیٹھتی ہیں کیا کرتے ہیں کپڑے طروا دیئے تھے کیا کپڑے طروا دیا تھے کیا ے پیس کے مرحلہ دیا تھا اچھے یہ میں بتاؤ آپ کے ساتھ بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا دکھتے ہیں سر دکھتی ہے کہ بچے کے گھر میں آکے بول رہا تھا میں نے بڑی ڈریس آپ کر کے بھیجیا تھا لیکن بچہ جیسے گھر آئے تو اس کے سارے کالے یہ تھے لیکن ڈریس آپ تھے اس سے تو یہی پتہ چاہتا ہے کہ بچے کے کپڑے ہوتا دے دھوپ میں کھڑا کر رکھا تھا تو یہ سارا اندر سے تو اس کا کھولیا خراب تھا لیکن یہ اڈریس سائی تھی اگر بچہ کھیلتا ہے کپڑے خراب ہو جاتا کپڑے خراب بھی ہوں گے نا لیکن کپڑے سائی تھی بھائیٹ سوکس ہیں بھی رکھل سائی تھی لیکن اندر سے وہ سارا کالے رنگ میں دھوپ میں کھڑا رکھا تھا اس سے بچہ بھول رہا تھا کہ میرے کو دھوپ میں کھڑ رکھا تھا اس ایم بی میں پڑھتا ہے اور کوئی سینہ نام بتا رہا تھا اور جب وہ باہر نکال رہی تو اس کو دروازہ بند کر رہی کیتنی عمر ہے بچے کی اور چار سال چاہ آپ نے پوچھا پھر سکول میں آکے کیا بتایا نہیں میں سکول میں نہیں آئی بول رہا تھا کہ سکول میں آج جاؤ تیچر پھٹائی کرے گی آپ تو بھر میں بیٹھے رہ گے لیکن وہ مجھے پھر گھر میں پڑھا تھا کیا ہوا تھا ہی ہو جائے لیکن کوئی پیرنس بات ہی نہیں کرتا میں نے بات کی بار پیرنس تو بول رہا ہی نہیں ہمارے بچے سے ہی نہیں ہوتا چلتھ 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 چیزیں چھوڑی ہیں کوئی اتنا جو بھر میں اگر سے ہو جانا جا طور سے ہوتا میں ایک ہوں ملک گھر رہا تھا ملک دیسٹ گھر آیا دروازہ پر آپ لوگ بولنے ہیں دیکھیں آپ اپنی طرف سے جو ورجنیاں کو بتا دی کچھ نہیں کسی کہ گئے بات تو بولے گا میرا دے بچے ایت سارے ہاں جی نہیں کیا ہوا تھا آج یہاں پہ وہ بتا پہ رہے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں ہم تو بلکل اندر ارام سے اتفاد ہے کہ ان کو بھی ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا نہیں پتا ہی نہیں ہم تو اندر پہ باکی ٹیچرز کو پہ دے رہی تھے نہیں ایسی کو یہاں پہ گاڑ دوارا یہاں پہ ایسید پہ گیا گیا یہ بات آپ کو بتا نہیں ہے اب بیٹے کیا بتا ہی ہم بیٹے چیچر آئی جیسے بات کو پہے دی آیا کو دی سب کو پہے دی مالی کو تو ابھی آیا نہیں تھا وہ گلتہ مکال آکے لے جو ٹھیک ہے ان کو پہے دے کے پہ چیچر کو دینا شروع بڑھ لے تو اس کو ایک دوران کیا ہوا اب پہے دیں گے تو سب کو پیسے بھی ہوں گے جانگے تو وہ مطلب ایسیڈ لے کر پہ سکول میں آگا نا تو ہو آگا یہ نہیں دیکھا تو وہ جاتا بھی ملی ہے چونتی دا نہیں رہتا ہے نا سکول میں پولیس بتا رہی کہ اس نے ایسیڈ ڈالا آپ کا ڈرائیور بھی تھا کچھ ایسا بھی تھا بہت ایسیڈ ڈالا آپ کا ڈرائیور بھی تھا کچھ ایسا بھی تھا اچھا جو یہاں پیرنٹس آروف لگا رہا ہے کہ بچوں کو پلی 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 پانی لے گئے اور باتروم میں اور بچوں کو پنسٹ کیا جاتا ہے دوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے پیچر آپ دیکھتے آکے پیچر خط نوہ کھڑے لکے اچھا درستہ سے ہمچے نکال بچوں کو بیٹھ کی جاتا ہے پانی کی بات کر دوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے ہم ماں بھر میں آتے بھی بچے ہماری بھی ہیں پانی بھی بات کرے تو ہم نے بھی دیکھا پانی کی بسید ہے لیکن پانی میں ہی آئے دیکھو جو یہاں رکھا ہے گاڑ کرتا ہے جو دلہ رکھا ہے وہ مشین چاہے آئے گا پانی وہ بھڑے نہیں تو ہم لوگ نے کہہ تھے جل بڑوں چھے گوڑا بیٹھا آپ کو پانی پہ ہی دیں گے ایسے پانی دوست ہوتا ہے کدھر پولی سکتوں کی طرح موسیقی 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 موسیقی